اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں کی پی کے تمام گورنمنٹ کالیجز میں بی ایس ان لائن ایڈمیشن کرنے کا مکمل طریقہ کار سمجھائیں گے بی ایس ان لائن ایڈمیشن کے لئے فارمکے سے سب میٹ کرنا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے گوگل سرچ میں اس لینک کو پیسٹ کرنا ہے لینک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے اوفیشل ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلیک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ایکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر ایک پاس ورڈ اور اس کے بعد اسی پاس ورڈ کو کنفرم پاس ورڈ میں بھی سب میٹ کرنا ہے اور اس قویشن کو سالف کرنا ہے اور کریٹ ایکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا فول نیم فادر نیم فادر نیم کو یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد لیٹ اپ برت یہاں پر میں انفرمیشن کو ہائٹ کر دیتا ہوں لیٹ اپ برت کو ٹائپ کرنے کے بعد نکس سیکشن یہاں پر ای میل ایڈرس کا ہے ایمیل ایڈرز اگر آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں موبائل نمبر آپ کا یہاں پر اپٹومیٹک کیا جائے گا اس کے بعد ریلیجن اور سی نئی سی یا فارم بے نمبر یہ بھی اپشنل ہیں اس کے بعد آپ نے پروینس اور ڈسٹرک کو سلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تحصیل سلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جنڈر ہیں میل یا فی میل اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر فادر نئی سی لازمی لکھنا ہے فادر یا پیرنٹ موبائل نمبر اس کو بھی آپ نے لازمی یہاں پر فیل کرنا ہے اور نیکس ایکشن میں آپ نے یہاں پر مدر نیم اور مدر سی نے اسی نمبر کو ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر میلنگ ایڈریس یعنی جو بھی آپ کا ایڈریس ہے اس کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے مکمل ایڈریس کو یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سیو پروفائل کی اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے نیو وینڈو اوپن ہو جائے گا آپ کا ایکاؤنٹ بن چکا ہے اگر آپ انٹرمیڈیٹ کا ایڈمیشن جو ابھی ختم ہو چکے ہیں تو بی اس ایڈمیشن کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پر انٹرمیڈیٹ کی کولیفکیشن ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں پری میڈیکل سیلک کر دیتا ہوں اور کے پی کے یہاں پر بورڈ ہے کس بورڈ سے آپ نے پاس کیا ہے اور اس کے بعد سیشن انوال اور پاسنگ یار تو ہزار تائیس اس کے بعد آپ نے ایفیسی رول نمبر سلپ اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس کو بھی ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے سکول کالیج پروینس کو سیلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سکول کالیج دیسٹرک سیلک کرنا ہے اور کالیج کا نام یہاں پر آپ نے درش کرنا ہے درش کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سیو انفرمیشن کی اوپر کلیک کرنا ہے سیوہ این فرمیشن کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے تزدیق کرنا ہے اور اس کے بعد نیو ایڈمیشن ریکویسٹ کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب جس ڈسٹرک میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اس کو سلک کرنا ہے یا پر میں پشاور اور آپ کے سامنے مختلف ڈگری کالج کے نام اوپن ہو جائیں گے جس کالج میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو سلک کرنا ہے میں آپ پر گورنمنٹ کالج پشاور سلک کر دیتا ہوں اور بی ایس فور ایئر میں یہاں پر مختلف پروگرام ہے میں یہاں پر زوالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے کٹیگری سلک کرنا ہے یہاں پر کٹیگری مختلف کٹیگری آپ کو دیئے گئے ہیں میں یہاں پر ڈیسٹریک لوکر یعنی کہ ڈیمیسائل ہولڈر ہوں میں اس سیٹی کا اور اس کے بعد سب میٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے دوبارہ آپ نے سب میٹ کرنا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ ویڈ پیمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا فارم یہاں پر سب میٹ ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے جیس کیش ایپیا جیس کیش ہولڈر سے آپ نے اس ٹوکن آئیوڈی کے ذریعے سے کالج کی جو ایڈمیشن فی سے اس کو سب میٹ کرنا ہے جو کہ پندرہ اکتوبر اس کی لاز ڈیٹ ہے پیمنٹ جمع کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کو پرینٹ کرنا ہے اور میرٹ لیسٹ میں نام آنے کے بعد آپ نے اس فارم کو ساتھ لے کر جانا ہے تو فرنڈز ویڈیو اچھی لے گئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی